السلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹھیک ٹا کیا کریئے سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی اے سی کے اندر نئی جوبز آئی ہیں کتنی جوبز آئی ہیں اور کیا کیا ان کی پوزیشنز ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں لنک ان ڈسکرپشن آپ نے اس لنک کے اوپر اوپن کر کے یہ پوست کو اوپن کر لینا پی اے سی کریئے اس دو ہزار اکیس کا اور یہ جو جوب پبلش ہوئی ہے یہ ہوئی ہے چھ دسمبر کو اور میں آج اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں نو دسمبر کو ابھی اس کا اپلائے کرنے کا میتھڈ کیا کس کس طرح آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کی لاسٹ ایٹ وغیرہ کیا تو وہ ہی ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ہے انہی دسمبر دو ہزار اکیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے اور اس کو آپ نے اپلائے کس طرح کرنا ہے کیا اس کا پوسیجر ہے یہ آج کی ویڈیو کے اندر ہی ہم ڈسکس کریں گے ابھی اس کے اندر جو جتنی پوزیشنز آئیں گے وہ تقریباً آئیں ہیں کوئی آہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے نہ اتنی کم ہے اور مینز کے تین چار سو پوسٹ بغیرہ آئی ہیں مینز کے پوزیشنز بغیرہ آئیں ہیں کوڑ گونسی پوزیشن آئی ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے سینئر ڈیزائن آفیسر ہے مینز کے اس کے سب کیٹیگریز ہیں مینز کے اس کے در سی ای ڈیزائن ڈیزائنر ہے تیکنیشن ہے ٹیکنیشن ہے الیکٹرونکس وغیرہ اور یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر ابھی جو اس کا اوفیشن نوٹفیکیشن ہے میں نے یہاں پہ دیا ہوئا ہے ابھی آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے کیا کہ اس کا پوسیجر ہے وہ میں آج کی ہی اس پوری ویڈیو کے اندر کور کرنے والا ہوں ابھی جو سینئر ڈیسائن آفیزر ہے اس کا جو grade 18 ہے اور دوسری کا 16 اور 12 ہے senior supervisor یہ دو تین دیئے گئے ہیں اب اس کے لئے آپ نے کرنا کیا جو آپ کو qualification چاہیے senior design officer کے لئے وہ آپ نے MSNRF اور microwave electrical electrical engineering اور آپ کے جو minimum CGP ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 3.0 اور جو design supervisor ہے اس کے لئے آپ کو BSC, CSE, BS, BA, BSC وغیرہ 5 years کا experience چاہیے اور اس کے relevant جتنی بھی آپ کو وہ post ہے اس کی جو edge limit ہے وہ 48 years ہے اور اس کی 35 years ہے اس کے اندر ہی میں اس کا PDF link بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو مل سکے یار کے کس طرح ہم نے وغیرہ apply وغیرہ کرنے ابھی یہ جو ہے نا یہ farm وغیرہ اس کو ہم open کرتے ہیں ان کا جو farm وغیرہ google docs کا ابھی آپ نے کس طرح اس کو apply کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں بھی اپنا email لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک photo دینی ہے ایک ایم بی سے جو max ہو مینز کہ اچھی photo دینی ہے آپ نے اپنے اپنا name دینی ہے اپنے fathers کا name دینی ہے اپنا cnc نمبر دینی ہے اپنا date of birth دینی ہے mail دینی ہے married status دینی ہے contact number دینی ہے اپنا email address آپ نے again دینی ہے postal address دینی ہے permanent address لکھ رہے ہیں اور آپ نے کس کے لیے آپ apply کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر click out کر کے اس کو apply کر کے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد جو جس کی جس کی اتنی بھی requirement ہوگی آپ نے یہ سارا کچھ fill out کر دینا ہے بلکل easy scene سے کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بس آپ نے اور آپ سے کر دینا ہے next thing کہ اگر آپ ہم آ جاتے ہیں جو اگلی job کی positions آگئے ہیں جو 5 December کو publish ہوئی ہے ایک تو یہ نا 8 December کو ایک کو یہ 5 December کو میں اس کو بھی open کر لیتا ہوں ابھی اس کے اندر کتنی positions ہے کتنی کتنی ہیں وہ ساری میں اسی ویڈیو کے اندر discuss کرنے والا ہوں ابھی اس کے اندر جو total positions ہیں وہ ہے 79 positions ہیں جس کے اندر آپ اس کو apply کر سکتے ہیں اس کے آپ نے ایک ایک چیز کو read out کر لینا کتنا scale ہے یہ میرے خیال سے ایک scale سے start ہوتا ہوا 18 scale تک جاتا ہے ابھی اس کو apply کرنے کے لیے آپ کو open کرنا پڑے گا apply no اور apply no کرنے کے بعد آپ کو اپنا cnc number یہاں پر لکھنا پڑے گا password اور وہاں پر password لکھے register کر لینا جیسے ہی آپ اس کو register کر لیں گے پھر آپ نے اس کو login کرنا اپنا انشناتی کار اور password دے کے جیسے ہی آپ اس کو open کر لیں گے پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے پھر جو بھی ہے نا apply کس طرح کرنا ہے اس کے اندر یہ detail مانگے گا اسی طرح سے means کہ میں اس کو login تو نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس تو وہ نہیں اپنا account بغیرہ کیونکہ میں apply تو نہیں کر رہا میں تو وہ بتا رہا ہوں صرف اس طرح ہی وہ detail ہوگی آپ نے fill out کرنی ہے بالکل easy سی نا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے تو اگر تو مجھے کوئی بندہ ملا جو کہہ رہا کہ مجھے apply کرنا ہے مجھے apply کرنا بتا دیں تو پھر میں اس کی ویڈیو لازمی بتا دوں گا نیچے کیونکہ وہ اپنی detail دے گا تو میں پھر fill out کر کے یہ سارا کچھ معاملہ کر لوں گا اس طرح ہی آپ نے apply کرنا ہے email وغیرہ اور جو ڈومیسائل اپنے documents اپنی pictures وغیرہ وہ آپ نے کھینچ کے ان کو submit کر دینی ہوتی ہیں یہ ہو گیا اب دوسرا فارم بھی ہو گیا اور ابھی جو تیسرا فارم آنے والا ہے وہ یہ ہے download فارم ابھی یہ جو ہے نا یہ ہے فارم اور اس کے اوپر ہی آپ نے سارا اپنی details کو wind up کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے کہ ان کو see up positions کے لئے apply out کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں easily ہے میں اس کا link بھی دے دوں گا pdf کے اندر تو ورنہ آپ official ہی آکی کر سکتے ہیں ورنہ نیچے جو link in description ہے اس کے اندر تو everything define کر دی گئی آپ نے کس طرح apply کرنا ہے کیا کیا طریقہ کار ہے جو کچھ بھی آئی در سارا کچھ آپ کو مل جائے گا ابھی ابھی آپ کو apply کرنے کے لئے یہاں پہ again ساری information submit کرنی پڑے گی اپنے professional کے اپنی degrees وغیرہ everything you should be keep in mind کہ آپ کو everything یہاں پہ کرنی پڑے گی یہاں پہ اپنا cnc یہاں پہ آپ نے اپنا name father's name date of birth sex gender male کوئی بھی ہے nationality اپنے marriage status postsell address یہاں پہ آپ نے ڈگری لکھنا ہے آپ نے کتنے marks لے کتنے میں سے آئی آپ کی percentage کیا ہے آپ نے کتنی دفعہ attempt کی university اور کوئی بورڈ وغیرہ اس کا آپ نے لکھ دینا اور final profession بھی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے pmc registration number لکھنا جو آپ کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ login کرنے کے بعد اور یہاں یہی چیز ہے اور تو کچھ نہیں ہے اور دو اپنے اپنی ساتھ فوٹو وغیرہ لگا کے ان کے ڈریس کے اوپر submit وغیرہ کر دینا ہوتا ہے بلکل ایزی سین کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں ہے تو امید ہے آپ آپ کو آج ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری چینل کو سببرایب کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر یہ آرٹیکل پڑھنا نہ بولیے گا کیونکہ اس کے اوپر دعاو میں مجال رکھے گا اللہ حافظ